اعوذ باللہ من شریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی ہسری میں ہشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مصیبتیں ہتم فرمائے آمین سامین جیسا کہ ہم سب تک جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے تو آج میں آپ کے ساتھ آج کی رات یعنی جمعہ رات کا ایک خاص امجل وزیفہ شیور کروں گی اور یہ جمعہ رات خاص طور پر تین محرم الحرام کے دن ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ جمعہ رات کی رات اور جمعہ رات کے دن کا ایک خاص امجل وزیفہ شیور کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ محرم الحرام کی فضیلت و برکات شیور کروں گی تو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا واقعہ واقعہ کربلا ہے تو یہ واقعہ حاصل طور پر حضرت امام حسین اور ان کے بہتر جانساروں کی شہادت کی یادہانی کرواتا ہے اتنا ہی انسان کی حیرت اور تاجب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ہر سال اس واقعہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن انسان کو نہ اس سے تھکن کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے پرانے پن کی بھو آتی ہے بلکہ ہر سال کائنات کی جگہ جگہ سے سننے اور سنانے کے احتمام میں شدت اور جدت ہی دکھائی دیتی ہے تو ہر سال محرم کی آمد سے پہلے ہی لوگ واقعہ کربلا سننے کے لیے بیتاپ نظر آتے ہیں اس لیے واقعہ کربلا حق اور باطل کی جنگ کا نام ہے اس واقعہ سے انسان کو انسانیت سازی اور خود سازی کے دروس حاصل ہوتے ہیں اس سے انسان کو استقامت، صبر، شجاعت، غیرت، عزت، صداقت، امانت، شرافت، وفاداری اور فداکاری کی آلہ نمونیں ملتے ہیں تو تریحہ انسانیت میں جتنی واقعہ کربلا کو خاصل ہے کسی اور واقعہ کو اتنی نہیں تو سن اکاسٹ ہجری میں پیش آنے والا یہ واقعہ آج بھی تریح کے دل میں زندہ حقیقت بن کے انسانوں کے دل کو ڈگمگا رہا ہے کیونکہ اس واقعہ کا تعلق ایک ایسی عظیم ہستی سے ہے جو کائنات کی ممتاز ترین شخصیت رحمت العالمین کے نماز سے شیر خدا کے بیٹے اور جگر گوشہ بطول ان حضرت نے جن کے بارے میں فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں اللہ سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے نیز آب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ شہادت حسین ابن علی سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں پڑے گی تو حسین ابن علی کی شہادت نے دین اسلام کو خیاتے جابدگانی سے ہم کنار کیا اسلام کا صرف نام ہی باقی تھا تو بنی امیہ نے اسلام کے انسانی فطرت کے مواقف ذرین اصول اور پاکیزہ قوانین کو امت اسلامیہ کے ذہنوں سے مہو کر دیا حقل اور فطرت انسانی کے حلاف خودساحتہ بناوٹی اور بے بنیادی باتوں کو اسلام نے اسلام کی تعلیمات دی اسلامی معاشرے سے انیت اور سکون کی نعمت چھین کر مسلمانوں کو وحشیت خوف اور ظلم و بریت کی طریق فضاء کی گہلائی میں ہیوانی زنگی گزارنے پر مجبور کر رکھا تھا تو مسلم معاشرے میں حق اور دینی حقائق دفن ہو چکے تھے اس حالت میں سید شخدہ نے قیام فرمایا جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا مارز موجود میں آیا تو امام حسین نے کربلا میں اپنے عزیزوں کی جان سمیت اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے حق کا بول بالا باطل کو سرنگو کر دیا تو امام علی مقام نے اپنا مقدس لہو دے کر اقتدار اسلامی کو جامعہ اسلامی میں زندہ کیا لوگوں کو حق اور باطل کا چہرہ دکھایا عزت اور زلط کے رستوں کی نشاندہی کی انسانیت کو جینے اور مرنے کا صلیقہ سکھایا اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نجات اور گمراہی کے رموز سرار سے واقف کر آیا قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ منطق اپنے عمل کے ذریعے سکھا کر گئے کہ زلط کی زنگی سے عزت کی موت مہتر ہے باطل کی کسرت سے خوف زدہ اور مروب ہونے کی بجائے ان کے ساتھ پورا مقابلہ کرنے کی انسان کی آفیت پشیدہ ہے کامیابی حق کا مقدر پنتی ہے اور باطل کو ہتم کرتی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیب مقدس اور ایک عظیم ترین نصب العین کے لیے شہادت کو گلے سے لگایا امام علیہ السلام نے اپنے عبائی وطن کو چھوڑ کر حد جیسی عبادت کو عمرہ میں تبدیل کر دیا اور تین دن کی بھوک اور پیاس برداشت کی اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دی یہاں تک کہ اہل حرم برداشت کرنے کے لیے امادہ ہو گئے ان کی پیش نظر صرف پشندی اللہ اور بقائے دین اور حفاظت شریعت اور تحفظ انسان تھی بازاہر آپ کی شماحیات بج گئی لیکن کربلا والوں کے لیے مقدس لہو نے جہان بشریت کو عرفان کی منزل کا پتہ بتایا تہذیبی اور احلاق اقتدار کو بچا لیا شرافت کو موت کے گار اتارنے سے بچا لیا ظلم و ستم کے سامنے قیام کرنے کی حمد کی حق اور باطل کے سامنے فاصل قائم کی تو امام حسن اور حسین کے صدقے سے دنیا قدموں میں ہوگی جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالی آپ کو ضرور نوازے گا آپ نے جمعرات اور جمعہ کی رات یہ عمل کرنا ہے جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیور کروں گی تو آپ نے اس دن اللہ سے کسرت سے توبہ استقفار کرنی ہے توبہ استقفار کرنے کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر گیارہ مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ لا حولہ ولا قوت الا باللہ آپ نے ان کلمات کا غرد کرنا ہے اور دوبارہ آخر میں آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگی ہے تو اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے الفاظ میں حسوسی دعا مانگی ہے اور کوشش کریں کہ دعا آپ سجدے کی حالت میں مانگے کیونکہ سجدے میں مانگے گئی دعا کبھی رت نہیں ہوتی تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو جمعہ رات اور جمعہ کی رات کو لازم کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے اس محتصر سے کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی تمام تنگستیاں ہتم فرمائے گا اور آپ کی مشکل سے مشکل حاجت کو پورا فرمائے گا تو جو لوگ اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں اپنے دعا کوئی قبولیت چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو محرم کی جمعہ رات کے دن لازم کریں اور اس کے علاوہ آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کسی اور بھی جمعہ رات کے دن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کلمات بہت ہی حاصل ہیں تو ان کلمات کا ورد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا تو انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ